اب دیکھئے دو چیزیں آئیں ایک شکر اللہ کا اور اس کا تقاضہ شرک نہ ہو ایک شکر والدین کا اگر یہ دونوں چیزیں ٹکرا جائیں کس قدر منطقی ربط ہے قرآن مجید کی آیات والدین حکم دے رہے شرک کرو کیا کریں تو فرمایا لیکن یہی توازن دیکھئے یہ صرف اللہ کے کلام میں ہو سکتا یہ نہیں کہ پھر ان کو دفاق کرو ان سے کوئی تعلق نہ رکھو نہیں ان کا کہنا تو مت مانو اس معاملے میں اللہ کا حق احق ہے بالہ تر ہے لیکن ان کے ساتھ دنیا میں رہو معروف تلقسن ان کے حقوق ادا کرو چاہے مشرک ہے والدین چاہے کافر ہے والدین ان کی خدمت تمہارے ذمہ ہے ان کی ضروریات برا کرنا تمہارے ذمہ ہے اپنے مقدرت کے مطابق ساہی بما فی الدنیا معروفہ اور وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّا پیروی والدین کی ضروری نہیں ہے اطاعت والدین کی لازمی نہیں ہے لا طاعت علی مخلوقین فی معصیت الخالق کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی اگر اس سے خالق کی معصیت لازم آ رہی تو والدین کے لیے بھی ہے اطاعت مطلب نہیں ہے پیروی ان کی ضروری نہیں ہے پیروی اس کی کرو جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ابھی یہ اللہ کا کلام چل رہا ہے نا درمیان میں جو آیا ہے اطبع اس کی کرو دیکھو کون ہے جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے پیروی اس کی کرو والدین کی نہیں اس لیے سورہ بقرہ کے تیسری رکوع کی پہلی آیت جہاں حضور کی دعوت کا بیان ہے وہ کیا ہے اے لوگو عبادت کرو بندگی اختیار کرو پرستش کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا تمہارے آبا و اجداد بھی تو اسی کی مخلوق تھے جیسے تم سے خطا ہو سکتی ان سے بھی ہو سکتی تھی لہذا یہ دلیل نہیں وہ کہتے تھے ما وجدنا علیہ آبانا ہم تو اسی کی پیروی کریں گا جس میں ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پھایا ہے تو آبا و اجداد کی پیروی ضروری نہیں ہے